دیکھیں آج پورا دیش دیکھ رہا ہے اروند کیجریوال جی کو ای ڈی کے معاملے میں اسی ایکسائز کے معاملے میں ٹرائل کوٹ نے بیل دے دی کس طریقے سے بینہ آرڈر آئے ہائی کوٹ نے جلدبازی کے اندر سٹیک کیا اور کہیں سپریم کوٹ کے اندر اروند کیجریوال کو بیل نہ مل جائے راتوں رات سی بی آئی اروند کیجریوال جی کے تحار میں پہنچتی ہے ان سے پوچھتاج کرتی ہے اور اگلے ہی دن کوٹ جا کے ان کو سی بی آئی کے معاملے کے اندر گرفتار کرتی ہے اس سے ایک بات صاف ہے جس طریقے کی جلدبازی اور کوڈینیشن ای ڈی اور سی بی آئی میں دکھ رہا ہے کیندر سرکار پوری طریقے سے اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ اروند کیجریوال کہیں جیل سے نہ نکل جائیں اور یہ مسیوس جو ہے یہ سب کو آج سپسٹ دکھائی دے رہا ہے بڑے بڑے لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو آج ہم پورے دیش میں اس چیز کی آواز اٹھائیں گے اور جنتہ کو بتائیں گے کس طریقے سے دیش میں تانہ شاہی چل رہی ہے زمانت ملنے والی تھی تو سی بی آئی آگئی دو سال سے سی بی آئی سو رہی تھی وہ کہتے تھے کہ اروند کیجریوالا روپی ہے ہی نہیں وہ گواہ ہیں اب جب گواہ اب جب زمانت مل رہی ہے تو آپ نے رات و رات ان کو جو ہے گرفتار کر لیا دیکھیں موٹے طور پہ جب جب اس طریقے کی چیزیں ہوئی ہیں بپکشی دلوں نے مل کے آواز اٹھائیے چاہے وہ ہیمند سورین کا ماملہ ہو سب لوگ ساتھ تھے چاہے سنجی راؤت صاحب کا ماملہ ہو سب لوگ ساتھ تھے چاہے کسی اور کی اوک پر حملہ ہو ممتب انرجی کی سرکار میں حملہ ہو سٹیلین صاحب کے منتریوں پر حملہ ہو سب لوگوں نے جو ہے ساتھ مل کے آواز اٹھائیے اور ہم لوگ ملا اسی طرح سے جو ہے اٹھائیں گے دیکھیں آپ یہ سوچئے کی کس طریقے سے پوری کی پوری کانون ویوسطہ کا مزاک اڑھائے جا رہا ہے کس طریقے سے تانہ شاہی دیش میں چل رہی ہے ایک چنے ہوئے مکھے منتری کو آپ نے اٹھا کے جیل میں بند کر دیا پورے چنہ اس کو آپ نے جیل میں رکھا اور آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے وہ آدمی جب تک کانونی پرکریہ سے ہو کے کسی طریقے سے تک ہائی کور تک پہنچا تب تک کئی مہینے جو ہے وہ جیل میں سڑا یہی تو تانہ شاہی ہے کی بینا کسی معاملے کے آپ چنے ہوئے مکھے منتری آپ سوچیں اہام لوگوں کا کیا حال ہوگا نیٹ اگزام کو لے کر دیکھنا رہا ہوں کامی نارو پہ جائے کیوں گا وہ اس مدد پہ اپنی بات رکھنا چاہتے تھے ستہ پکری طرف سے سکر کی طرف سے کہا جا رہے کہ ہم اس معاملے کے چھچا کرانا ساتھ ہیں لیکن یہ بات اب سب کو نظر آ رہی ہے کہ سرکار نیٹ کے اوپر بیک فٹ پہ ہے کیونکہ معاملہ صرف نیٹ کا نہیں ہے لگاتار اگزام سے پہلے پیپر لیک ہو رہے ہیں اور دیش کا یوہ جس کو بھارتی جنتہ پارٹی اپنا ووٹ بینگ مانا کرتا تھا وہ یوہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں ان کو دھوکہ دے رہی ہیں ان کو بے وکوف بنا رہی ہیں ان کو لوٹ رہی ہیں اور اگر سنسد کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی تو بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری پول کھل جائے گی وہ کچھ بھی کریں بہانے بازی بناتے رہیں گے وہ ڈسکشن نہیں کرا رہا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دھنکڑ جی کو نہیں معلوم ڈلی ویدھان سبہ میں نیتہ وپکش اکثر ویل کے اندر آتے ہیں وہ نیتہ وپکش جو آج بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد بن گئے ہیں دھنکڑ جی تو صرف ایک راجنیتک باتچیت کر رہے ہیں وہ ایک نیوٹرل ہیڈ ہاؤس کے دکھیں ایسی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں صاف صاف جنتہ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پارشلٹی کرتے رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جو ہے پوری کی پوری گولبندی جو ہے اس ہاؤس میں کر رہے ہیں دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی اگزام ہوئے ہیں اور جن میں گڑھ بڑی ہوئی ہے ان اگزام کو دوبارہ کرانے کی ضرورت ہے نیٹ کے اگزام کے اندر گڑھ بڑیاں کھل کے سامنے آگئی ہیں پھر بھی سرکار اس اگزام کو دوبارہ کیوں نہیں کرانا چاہتی کیونکہ ان گڑھ بڑیوں کا فائدہ جن بچوں کو ملا وہ سرکار کے کہیں نہ کہیں ان کا جڑاو ہے وہ جڑاو کیا ہے کیا انہوں نے کسی کو پیسے دی ہیں کیا وہ کسی کے جانکار ہیں کیا وہ ایک پورے کارٹل کا حصہ ہیں یہ سب جو ہے روز خبریں اس طریقے کی آ رہی ہیں سرکار کیوں ایسے بچوں کو فائدہ دینا چاہتی یہ میری بات سے سمجھ سے پرے ہیں دیکھیں اس وقت دیش کے اندر جتنی بھی بڑی اپوزیشن پارٹیاں ہیں ہم لوگ سمویدھان کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم لوگ کے اندر سرکار کو نیٹ پر بحث کرنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ بنا رہے ہیں اور آج کے سمجھ میں اپوزیشن پارٹیز کے اندر فوٹ ہو مجھے نہیں لگتا کہ اچھی بات ہے جو لوکل لیڈرشپ ہے الگ الگ راجعوں کو وہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں کانگریس پچھلے دو بار سے دو ہزار پندرہ میں ستر میں سے ان کو شون نیسیٹ ملی دو ہزار بیس میں ستر میں سے شون نیسیٹ ملی جو ظاہر سی بات ہے دیو اندر یادب خود لگاتار چناوہارتے آ رہے ہیں تو ان کے مند میں ایک چوبن ہوگی مگر مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑے لیول پہ ہم لوگ الائنس کا حصہ ہے ہم سب جو ہے اس سب چھوٹی جو ہے تو تو میں 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 ان کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے پانی کا بات آپ لگتا ہے کہ آپ سب کو سامان لے جو جلد رہا ہوں دیکھیں کل مکھے سچیب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی اور میں نے مکھے سچیب کو کہا کہ آپ سے میں لگاتار ڈی سیلٹنگ کی ریپورٹ مانگ رہا تھا اور آپ بہانے بازی بنا رہے تھے اور انتتہ جو ڈی سیلٹنگ کی ریپورٹ آپ نے مجھے دی اور جو میں نے ویریفائی کر آئی گراؤنڈ پہ وہاں پہ ان نالوں میں ڈی سیلٹنگ نہیں ہوئی تھی میں نے وہ ویڈیوز جو ہیں کل ان کو دکھائے باقاعدہ ایک ایک ڈرین کے ویڈیوز میں نے اپنی مدھان سبا کے دکھائے کہ آپ نے کہا کہ ڈی سیلٹنگ ہو گئی ہے اور 23 تاریخ کو 24 تاریخ کو جون میں میں نے اس کی ویریفیکیشن کر آئی اس کی ویڈیوز بنوائے اور وہاں ڈی سیلٹنگ نہیں پائے گئی تو آپ جو ریپورٹ سرکار کو دے رہے ہیں وہ جھوٹی ریپورٹ تھی اور وہ سب وہ نالے ہیں جہاں پہ ڈی سیلٹنگ کے لیے ٹینڈر دیئے گئے ہیں کونٹریکٹ دیئے گئے ہیں اس کا مطلب بڑے لیول پہ آپ نے بھرسٹاچار کیا اور اس بھرسٹاچار کو چھپانے کے لیے آپ نے جھوٹی ریپورٹ منتری کو دی اور بار بار مانگنے پہ بھی آپ ریپورٹ اسپلے نہیں دے رہے تھے کیونکہ آپ اس کو چھپانا چاہ رہے تھے یہ ساری کی ساری باتیں ہوئی اور میں نے ساری کی ساری ویڈیوز جو ہیں مکہ سچے بھی بیٹھے تھے پی ڈیوڈی کے سچے انبراسو بھی بیٹھے تھے میں نے انبراسو جی سے بھی پوچھا میں نے کہا بتائیے یہ کیسے ہو رہا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ کل کے بعد ان ساری ایجنسیز کو گراؤنڈ پہ اترکے ڈی سیلٹنگ کو پورا کرنا چاہیے نہیں تو ان کے اوپر کاروائی کرنے کے لیے ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے مجھے لیں موسیقی